بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می جنرل فاطمہ سٹوڑی سینٹر ایک بہن کہتی ہے کہ میری ایک سہیلی تھی اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اچھی زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی بیماری اتنی شدید تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی اس بیماری کو کینسر بھی کہہ سکتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے بال وغیرہ بھی اترنے لگے تھی وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکی تھی ڈاکٹر کو دکھایا علاج چل رہا تھا مگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی ایک دن حسب معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹ وہی منفی آئی بلکہ اس بار ڈاکٹر نے اسے کوئی تسلی دینے کی بجائے انتہائی دل ہلا دینے والی بات کہی کہ آپ کے پاس صرف چھے مہینے باقی رہ گئے ہیں آپ کی بماری نہ قابل علاج ہے اور اگر عدویات دی جائیں تو زیادہ سے زیادہ آٹھ ماہ آپ زندہ رہ سکتی ہیں یہ سن کر وہ سکتے میں آ گئی اور اتنا روئی اتنا روئی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور تمام بات بتائی لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا فون بند کرنے کے بعد میں سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی وہ مستقل اپنے معصوم بچوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی میں نے اسے بہت تسلی دی پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم نے کیا کیا ہوگا میں نے اس سے فوراں کہا کہ تم درود شریف پر ہو اس نے میری بات تو سنی مگر وہ چاہتی تھی کہ فوراں سے کوئی موجزہ ہو جائے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں میں اس سے یہی کہتی رہی کہ تم درود شریف بیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روز جتنا ہو سکتا درود شریف بیجتی سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دنوں بعد اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی وہ سمجھتی کہ یہ دعاوں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے تین ماہ بعد وہ ڈاکٹر کو واپس چیک اپ کروانے کے لئے گئی اس نے جانے سے پہلے پھر مجھے فون کیا اور وہ بہت زیادہ گبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا رپورٹس میں آئے گا میں نے اسے پھر تسلی دی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجتی ہونا دیکھنا درود پاک کی برکتوں سے سب بہتر ہوگا انشاءاللہ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمیٹ کر لیا اور کہا کہ رپورٹس دس گھنٹے کے بعد آئیں گی دس گھنٹے کے بعد رپورٹس آئیں گی تو مزید اسے تین گھنٹے انتظار کے لئے کہا گیا اسی سنام میں وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رکھ کر اس کا نام پوچھا پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی میں کچھ کہنے لگے کہ یہ رپورٹس تو انہی کی ہیں اور اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں وہ اندر گئی تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس کی سکیننگ کی اور اسے باغ غور دیکھنے لگے پھر اس سے کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیں وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی ڈاکٹر بہت غور سے اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی اس کی رپورٹس کو پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں کیا اس نے کہا نہیں یہاں سے علاج ہو رہا ہے اور بس اسلام آباد میں ایک جگہ دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بیج دیا پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں کہیں سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی اب وہ بہت گبرا گئی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو چھے سے آٹھ ماہ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے اور اس پر آپ کے دستق بھی ہیں اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آپ کی نئے رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز نیگٹیو آ رہی ہے یعنی کہ اس بیمارے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ میں وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہوسپٹل میں ہوں میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی اتنا روئی کہ جب رو رو کر میرے آنسوں تھم گئے تو مجھے تسلی دیکھ کر سب نے اٹھایا پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پرو تو میں رات کو سونے سے پہلے تین سو بار نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیچ کر سوتی تھی اور اس درود کی برکتوں سے مجھے اس جان لیوہ بیماری سے شفا ملی ہے اب وہ الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے گھر کے کام بھی بقائدگی سے کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں تو آئیے آج سے ہم بھی کسر سے درود ابراہیمی اور درود شریف روزانہ پر کر اپنے نبی سرور کونین ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیچیں اور اپنی ہر دنیاوی پریشانی کو دور ہوتا دیکھیں اور آخرت میں کامیابی اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں آمین سمہ آمین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں